موت کا کوئی علاج نہیں یہ کہانی سچے واقعات پر مبنی ہے بہت سال پہلے کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک لڑکی تھی دوسرے بچوں کی طرح اس کو بھی کھیل کوس سے بہت مزہ آتا تھا اور بچے تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں تیز بارش ہو یا تیز دھوپ بچوں کو تو بس کھیلنے سے ہی مطلب ہوتا ہے سگ گرمیوں کا موسم تھا اور دوپیر کا وقت تھا نور اپنی کزن شہانہ کے ساتھ اس جگہ گئی جہاں وہ ہمیشہ کھیلنے جاتے تھے وہ جگہ ان کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھی اور وہاں پر ایک درک تھا جہاں پہ بچیوں نے کھیلنے کے لیے چھولا لگایا ہوا تھا ویسے تو اس درک کے پاس ہمیشہ ہی لڑکیاں موجود ہوتی تھیں پر آج جیسے ہی نور اور اس کی کزن وہاں گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا دونوں نے کہا کہ چلو اچھا ہے آج ہم خودی مزا کریں گے اور نور جلدی سے جا کر جھولے پر بیٹھ گئی اور اس بات پر شہانہ کو بہت غصہ آیا شہانہ نے نور سے کہا کہ پہلے مجھے بیٹھنے دو پر نور نے اسے نہیں بیٹھنے دیا اور شہانہ غصے میں چلی گئی نور کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ نور وہاں پر اب اکیلی رہ گئی تھی اچانک نور کو محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی جھولے دے رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اور تیز ہوا میں جا رہی تھی اور اب وہ خود بھی ڈرنے لگی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نور وہاں پر چلانے لگی پر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا نور کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگ گئی اور وہ اچانک سے اس جھولوں سے گر گئی اور بہوش ہو گئی کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے پر وہ کچھ بول لے یا پھر کچھ کرنے کی حالت میں نہیں تھی وہ سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی دن بہ دن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اس کے ماں باپ نے ہر ڈاکٹر ہر حکیم سے بات کر کے دیکھ لی پر کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا اور ایک دن نور کے بابا کسی بذرگ کو لے کر آئے اور اس بذرگ نے ان کو بتایا کہ نور اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ پوری طرح غیب کے قبضے میں آ گئی ہے پھر بھی اس بذرگ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی کہ وہ نور کو بچا لے پھر کچھ دن بعد ہی پتا چلا کہ نور اب اس دنیا میں نہیں رہی سننے میں کچھ یوں آیا کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے نور بلکل صحیح ہو گئی تھی اور اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اور آخری بات اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ کوئی اس کے کان میں جو اس کہتا تھا کہ موت کا کوئی علاج نہیں موت کا کوئی علاج نہیں بہت شکریہ میری کہانی سننے کا اور مزید میری کہانی اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں